موسیقی ناظرین ساؤت ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق ممتاز خان اور خارج حمید فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ ناغذیر مسائل کی وجہ سے گزشتہ چند ہفتوں میں کافی ناغا رہا لیکن بہرحال یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں آج کے جو اہم موضوع ہیں جن پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے تو ایک جو پاکستان میں ایک تنازعہ کھڑا ہوا ہے جس میں آئی ایس آئی کے چیف کی تقرری اور اس کی وجہ سے باقی تمام تبادلے وغیرہ جو رکے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ایک سیاست میں پہلی دفعہ ایک درار نظر آنی شروع ہوئی ہے وہ ایک پیج جو تھا اس میں کچھ پیج جو ہے پھٹتا ہوا لگا ہے تو اس پہ بات کریں گے اور اس کے کیا مضامرات ہو سکتے ہیں اور اسی تناظر میں اب پہلی دفعہ پوزیشن نے عوام کے مسائل کو لے کے ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج سے انہوں نے شروع کی ہے مہنگائی کے خلاف جس میں پی ڈی ایم الگ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی الگ کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے پھر اس کے بعد پاکستان کا ایف ایٹی ایف کے ساتھ جو ہے ریویو جمرات کے دن شاید ختم ہونے والا ہے خالد حمید وہیں پہ موجود ہیں اس وقت سٹراسبرگ میں ہیں لیکن ان کی کافی نظر ہے ان سے پوچھیں گے کہ کیا پروسپیکٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے کیا سمجھوتا ہونے جا رہا ہے جو یہ ریویو چل رہا ہے آئی ایم ایف کا بھی ان پہ بات کریں گے ہندوستان کی طرف وہاں پہ کشمیر میں ہندوستانی آکیپائیڈ کشمیر میں کافی جو ہے تشدد ایک دفعہ بڑھتا ہوا پھر نظر آ رہا ہے پچھلے کوئی ہفتے دو ہفتے میں تقریباً دس کے قریب لوگ مارے گئے ہیں جس میں کچھ فوجی بھی ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو ہمیں شبہ تھا کہ اگر جس طرح پابندیاں لگی ہیں اور جس طرح دوسرے جگہ سے لوگوں کو لا کے آباد کر رہے ہیں تو اس کا ری ایکشن آئے گا تو آئے کیا یہ اس ری ایکشن کا آغاز ہے اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ افغانستان کے صورتحال کے افغانستان میں جو ہے تقریباً دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تین مہینے تقریباً ہونے والے ہیں طالبان کی حکومت کو لیکن ابھی تک نہ انہوں نے پرمنٹ حکومت بنائی ہے نہ ان کو کوئی سے فائنانسز مل رہے ہیں اور وہاں بہت برا حال ہے اور آج بھی رشیہ نے ایک کانفرنس ہولڈ کی تو ان تمام مسائل پر بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان میں جو یہ ایک تصادم کیسی صورتحال بنی ہے اور ابھی تک حل نہیں ہو رہی تقریباً دو ہفتے سے زیادہ ہے روز بیان آتے ہیں کہ بس حل ہونے والی ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرف یہ جا رہا ہے کیا یہ حل ہوگا کیا عمران خان اپنی کوئی بات منوانے میں کامیاب ہوں گے اور جو اپوزیشن کا جو رول ہے اس میں کہ جو ہے وہ بجائے پرنسپلڈ سٹینڈ لینے کے وہ اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا حق نہیں ہے یہ سزارے کا حق ہے تو ممتاز صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بظاہر حالات سے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح فوجی جیتے گی لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس بارے شکریہ عمر فارق صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اونٹ تو اسی کروٹ بڑھے گا جس طرف جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہے لیکن چونکہ اگر ہم جو موجودہ یہ جو کرائسز ہیں اگر اس کی بیکراؤنڈ پہ جائیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو یہ چیز تھی جس طریقے سے عمران خان اقتدار میں آئے اور آنے کے بعد وہاں پہ ایک پیج کی جو ہے وہ سٹوری سٹارٹ ہوئی تو اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے وہ ایک جو جس طرح آپ وہ ہوتا ہے ایک بچہ کہ آپ بچہ جب کچھ جو ہے وہ روتا ہے تو آپ اس کو دیتے جاتے ہیں تو کوئی question نہیں کرتے ہیں irrespective کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے تو یہی مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جب سے پاکستان میں آئی تو وہاں پہ جو focus رہا ہے وہ یہ نہیں رہا ہے کہ عمران خان اپنی جو ہے وہ governance پہ جو ہے وہ توجہ دے اپنی performance پہ توجہ دے اپنے جو promises تھے اس پہ توجہ دے یا لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ address کرے اور چونکہ وہاں پہ ایک عمران خان نے کہیں دفعہ کہا کہ فوج کے پاس میرے علاوہ کوئی option نہیں ہے تو یہ ایک چیز وہاں پہ میرا حال ہے جو پوری politics کو عمران خان کی وہ چلاتی رہی ہے وہ یہی تھی اور پھر جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید ہے جو ہے وہ اپنی professional duty سے زیادہ ہے جو ہے وہ political جو involvement میں تھے اور اس میں بھی جو ہے وہ جو opposition تھی اور opposition سے لے کے میڈیا سے لے کے ججز سے لے کے یہ جتنی manage وہ کرنا تھا وہ وہ کر رہے تھے تو یہ وہ چیزیں اور اس سے بھی جو زیادہ خطرناک جو چیز آج کل میڈیا میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو عمران خان جس چیز پہ زید کر رہے ہیں جس وجہ سے زید کر رہے ہیں اس میں ان کی اپنے political جو ہے وہ power assert کرنے سے زیادہ ہے جو بنی گلہ کے اندر جو spiritual جو ایک شخصیت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے آدمی کے جانے سے اور ایسے آدمی کے آنے سے آپ کے جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تو وہ ایک اور بھی جو ہے وہ بہت ہی میرا حالہ ہے مزاقہ خیز جو چیز جو ہے وہ کہ آپ بائیس کروڑ کے ملک کو جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں اور بلکہ وہاں پہ میں نے کسی بلال گوری ایک اچھا مطلب جرنلسٹ ہے میں اس کی دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ ان کو منع کیا گیا کہ آپ کسی مہیت پہ نہیں جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو نائی ملک مر رہے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر قدیر مر رہے ہیں اور ایک کوئی اور ڈیتھ ہوئی تھی کسی پہ وہ نہیں گئے ہیں کہ چونکہ یہ آپ کے لیے اچھا شگون نہیں ہو سکتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہے وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ میرا جو ہے وہ جو ہے وہ پرائیم منسٹر کا منڈیٹ ہے پرائیم منسٹر کی پاور ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ کرے لیکن چونکہ جس طریقے سے پسلے تین سال سے حکمت چلتی آ رہی ہے وہاں تو پرائیم منسٹر نے اپنے ابنڈن کر دیا تھا اپنے تمام اختیارات سے اور تمام آپ فرم دا وری فرس ڈے آپ کو جتنا جو ہے وہ پیسہ لیا گیا پیسودیہ سے لے کے یو ایس سے لے کے افغانستان سے لے کے جو فارن پالیسی پہ بھی وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ منیج کرتے رہیں تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اپنی بہت ساری جو ہے وہ کمزوریاں ہیں جو اس سیچوئیشن کو یہاں پر لے کے آئے ہیں اور یہ چیز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوگا وہی آلٹی میٹلی چونکہ عمران خان ایک ایسی سیچوئیشن میں آکے پھرس گئے ہیں کہ وہ اب یہ ایک ایمپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آنا اسی ڈی جی ایس آئی نے ہے جو اس کا اعلان آرمی نے کیا ہے لیکن اب وہ ایک اپنا فیس سیونگ کے لیے کہ میں کچھ ٹائم لے کے وہ اعلان کروں گا جو ہے نا تو خالد عمید صاحب اگر آپ اس وقت یورپ میں بیٹھے ہیں اور اب وہاں پہ ایف ایٹی ایف کا ریویو چل رہا ہے جبکہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کا ریویو چل رہا ہے ہم سے نیگوسیشن نیکس ٹرانچ کے لیے چل رہی ہے اور پاکستان میں جو یہ صورتحال ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا کے بیٹھے گی اور دوسری طرف یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا اثر یورپین یونین کے ممالک جو یہ ایف ایٹی ایف اور اس میں جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں تو ان کے پاکستان کے بارے میں رائے پہ کیا کچھ اثر پڑتا ہے کیا وہاں پہ کوئی اس کو قریبی دیکھ رہے ہیں یا اب وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایکچولی اینڈ میں کون جیتے گا بیسیکلی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کو پتا ہے کہ اندرونی خلقشار پاکستان کا کیا ہے لیکن یہ جو ڈریک آن ہو رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی نامزت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ تفیصلہ ہونا یہ تو خیر ظاہر ہے کہ پاکستان کے استعقام کے لیے بہت نقصان دے ہے اور پاکستان میں اگر استعقام نہیں ہوگا تو اس کو پاکستان بہت سارے مسائل کا پھر سامنا کرنا پڑے گا اور وہ پاکستان کر رہا ہے جتنی جلدی یہ ممکن ہو اس کو تیہ کرنا چاہیے آئین میں دیفنٹلی پرائیب منسٹر کا یہ استحقاق ہے وزیراعظم کا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانے کا اختیار رکھتے ہیں لیکن اس میں ایک کنسینسز ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کی فوج کا اپنا ایک نظام ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہاں جرنلوں کی ترقیہ کرنی ہے کہاں تبادلے کرنے ہیں تو اور کیسے میرٹ تیہ ہوتی ہے وہ اس کو کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ روٹین کی ایکسسائز ہے اصل میں عمران خان نے جو نیکسس بنایا تھا اس سے قبل جو ڈی جی تھے آئی ایس آئی کے ان سے اور جو کچھ جس طرح وہ کلرڈ ہو گیا ہے اور وہ ایک شیڈو ہوئی ہے حکومت اس سے اس لیے انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ ڈیل اس طرح ہارے دارے کو کرنا شروع کر دیا ہے چھے چھے آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں پنجاب میں اسی کے ساتھ جو ہے ایف بی آر کے ڈیریکٹر چینج ہو رہے ہیں ایف آئی کے ڈیریکٹر چینج ہو رہے ہیں سی پی اوز لاہور کے چینج ہو رہے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ چینج کرتے ہیں جو جیسے ٹرمپ کرتے تھے تو وہی ایک انہوں نے جو ہے وہ صورتحال پیدا کی جس سے بہت زیادہ عدم استحقام جو سامنے آرہا ہے پاکستان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اس سے تو اس کو جلز جل تیہ کر لیے جائے جہاں تک اصل میں جو آئین میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے بڑے واضح طور پر اور ایک چیز ہوتی ہے جو کنسینسز بنتا ہے اداروں کے درمیان عمران خان جو ہے وہ فال پلے کر رہے ہیں شروع سے یہ حکومت کر رہی ہے اور جس طریقے سے یہ پرپیگنڈا کرتے ہیں جو جج ان کی خواہش کو اسٹریک ڈاؤن کرتا ہے اس کے خلاف یہ شروع ہو جاتے ہیں ایک بہت ہی فیشزم کی صورتحال ہے پاکستان میں اور عمران خان بہت زیادہ جنجلارٹ کے شکارے نہ ایکنومی چمل رہی ہے نہ ان کی حکومت ابھی تک دنیا نے ریکگنائز کی ہے نہ ان کو کوئی پوچھ رہا ہے دنیا میں امریکی صدر سے ان کی خواہش ہے ملنے کی یا ٹیلی فون پہ بات کرنے کی وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہ خاصے اس ساری سورسیال سے فرسٹریٹڈ ہیں اور انہوں نے ایک الجھاؤ کی صورتحال جو ہے اس ادارے سے پیدا کرنے کی کوشش کیے جو انہیں جس نے بہت قلیدی کردار اردہ کیا ہے جا کر ان کو برسر اختیار لائے ہیں اور پتہ نہیں کیا سوچ کے لائے تھے بارحل مزید صورتحال جو ہے وہ معاشی خراب ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون لگنا چاہیے پاکستان کے عوام جمہوریت ملک میں چاہتے ہیں اور اس کی مداخلت نہیں چاہتے جمہوریت کو پلتا پلتا دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک فری این فیئر الیکشن چاہتے ہیں اب یہ جو پدرہ دن سے پیٹا جا رہا ہے کوئی بھی ہو جائے ڈی جی آئی ایس آئی اگر یہ نہیں ہے تو دوسرا جرنل بھی ظاہر ہے کیپیبل ہوگا آخر یہ اس پر کیوں بزد ہیں اسی طرح ای وی ایم مشین پر بھی بزد ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں پر بھی بزد ہیں یہ تمام جو ان کی زدیں ہیں بیسیکلی وہ دوبارہ دھاندلی کر کے اختیار میں آنے کی ایک کوشش ہے جسے ظاہر ہے کہ ان کی ہر خواہش تو پوری نہیں کیجا سکتی ہے کوئی پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی پولیس تو نہیں ہے اس کا روزانہ آپ ڈی جی تبدیل کر دیں اس کو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن ہے فوج کی لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ انٹرنلی کس کو کہاں لگاتے ہیں وہ تو اس لیے ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں سیاست میں تو یہ اس سے جلد از جلد پاکستان جتنی جلد بہار آ جائے اور پھر وہی میں کہتا ہوں کہ آپ ایک یونائٹڈ فرنٹ دنیا کے سامنے پیش کریں اور کچھ پروگریس دکھائیں اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو آپ امید نہ رکھیں باہر سے انویسمنٹ کی اور اس سے پاکستان کو مزید نقصان پہنچے گا سامنے میں اگر آپ اپ ڈیٹ کر سکیں کہ ایف ای ٹی ایف میں اس وقت کیا معاملہ چل رہا ہے اور جو رومرز ہیں کہ آرموسٹ ریسائیڈ ہو گیا کہ پاکستان کو چار مہینے کے لیے مزید گریے لسٹ پر ڈال دیں گے اس میں کس قدر سے چاہیے اور دوسری طرف آئی ای ایم ایف سے لگتا ہے کہ کچھ معاملات ان کی تمام شرائط شاید مان لی ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے دیکھیں فائنلی تو جہاں تک تعلق شرائط تو ان اداروں کی ماننی پڑیں گی آپ ایک گلوبل سرمایدری نظام کا حصہ ہیں آپ کی بینکنگ انٹیگریٹڈ ہے آپ کے انٹرنیشنل انسٹیوشنز کے ساتھ میمبرشپ ہے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے بائیس کروڑ کا یہ ملک ہے تو شرائط تو آپ کو ماننی ہی پڑیں گی اصل میں جہاں تک اور یہ ان کو پہلے ماننے ایکچولی آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی بعد میں گئے اور دیر سے گئے اور پھر آٹھ مہینے کے بعد اپنے فائننس منسٹر کو اٹھایا پھر ہٹایا پھر دوسرے فائننس منسٹر کو مشہور کو اٹھایا پھر تیسرے کو حماد ازر کو اٹھایا اب چوتھا شوقت ترین لے کر آئے ہیں تو اے روزانہ پالیسیاں بدلتے ہیں ایمپورٹ کی پالیسی جو انہوں نے لیکجری گوڈز کے نام پہ پوری مشینری کے ایمپورٹ بھی بند کی تھی پھر فائننلی کھولی تاکہ معیشت جو ہے وہ چلنا شروع ہو تو یہ ساری جو ان کی ہوج پالیسی ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ریویو میں پریشر آ رہا ہے اس کے علاوہ ایف ایٹی ایف میں آج دو سال چار مہینے ہو گئے ہیں جو کنٹری پلان ہے اسے مکمل ہم نہیں کر پا رہے چھبیس نکات تو یقیناً کمپلیٹ کیے پاکستان نے بہت زیادہ پروگریس کیے لیکن اپنی شرائط کی تکمیل کے لیے انہوں نے ترجی بنیادوں پہ کام نہیں کیا پریورٹی جو ہے وہ نہیں دی جو سب سے مشکل کام تھا اس کو سب سے آخر میں رکھا حالانکہ اگر یہ سب سے مشکل کام کو شروع میں کرتے تو اس کے نتیجے میں جو لیجسلیشن ہے تربیت ہے بینکرز کی تربیت ہے منی لانڈرنگ کو روکنے کی وہ بھی دیر میں بھی کر لیتے وہ اگر ہوتی تو وہ آسانی سے حل ہو سکتی تھی سب سے بڑا مسئلہ ایف ایٹی ایف اور پاکستان کے درمیان جو منی لانڈرنگ سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ ہے دہشتگردی کا مسئلہ اقوام متحدہ کے نامزت کردہ دہشتگرد پاکستان میں ہیں اور ایف ایٹی ایف وہ چاہتا ہے کہ ان دہشتگردوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمات چلا کے ان کو ایگزیکویٹ کیا جائے ان سہزاؤں کو پرعمل درامت کیا جائے تب ایف ایٹی ایف مطمئن ہوگا ستائیسویں نکتے میں دو نقات ہیں منی لانڈرنگ اور دہشتگردی منی لانڈرنگ پر پاکستان نے بہت زیادہ پروگرس کی ہے لیجسلیشن کی ہے چودہ قوانین کو لیجسلیشن انہوں نے پارلیمنٹ سے بھی تھرو کرائی ہے اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود اپوزیشن بھی راضی ہو گئی اور جو انٹر پروینشنل منی لانڈرنگ کی روکتام کے لیے جو اقدامات کیے پھر نیکٹا کو انوالف کیا پھر جو ہے وہ مونٹری یونٹ کو انوالف کیا فائننس منسٹری کو انوالف کیا اور کمپلائنس کے لیے سپیشل یونٹ بنائے سب کچھ کیا لیکن سب سے آخر میں اس نکتے کو رکھا جو سب سے مشکل تھا جو ابھی تک حال نہیں ہو رہا اور احمد اذر نے جو ہے دب لفظوں میں پچھلے جون میں کہہ دیا تھا کہ اس میں بارہ مہینے مزید لگ سکتے ہیں تو اگر آپ ایکزیکوشن نہیں کریں گے ان دہشتگردوں کا اور مختلف قسم کی غلط اور صحیح خبریں ان کے متعلق یہاں پریس میں آتی رہتی ہیں اس سے بھی اور پھر یہ آپ کریں آپ کو دو محاظوں پر لڑنا ایک تو آپ نے انٹرنل سزاؤں پر احمد کرنا ہے دہشتگردوں کے خلاف اور دوسری جو آپ کی بہت اہم جو دوسرا نکتہ ہے وہ ہے آپ کے بینلقوامی تعلقات بینلقوامی تعلقات میں آپ جو ایف ای ٹی ایف کے سب سے زیادہ پاورفل ملک ہیں ان سے آپ الجھے ہوئے ہیں آپ فرانس سے الجھے ہوئے ہیں اس طرح آپ فرانس سے الجھنے کا مطلب ہے کہ آپ پریس کنسوشیم سے الجھے ہوئے ہیں آپ امریکہ کی آپ کے ساتھ امریکہ کی تعلقات اچھے نہیں ہیں ان کا اپنا ایک دباؤ ہے پھر آتا ہے نیدرلینڈ ہے جرمنی ہے برطانیہ ہے ہم پہلے خالد صاحب اگر ہم اس کو انٹرنل اس پہ رکھے ممتاز کہ پاکستان پہ بہت جیسے خالد نے بتایا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ایک وہ نکتہ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس ایک نکتہ ہے لیکن وہی سب سے امپورٹنٹ ہے تو اس کے تناظر میں جو ابھی امران خان نے ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے اور جس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو عام معافی دینے کی بھی تقریباً رضا مندی ظاہر کر دی ہے جبکہ وہ دوسری طرف سے مستقل کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کیوں کریں وہ ایک ٹرائنفل انداز ہے ان کا کیونکہ افغانستان میں جو ہے طالبان کے آنے کی وجہ سے ان کی حمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور یعنی ستم یہ ہے کہ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات بھی جو ہے وہ کابل میں بیٹھ کے کیا جا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو پاکستان ایک سوفٹ جو ہے رویہ دکھا رہا ہے جو سب سے بڑے دہشتگرد ہیں ٹی ٹی پی ان کی طرف سے اس کا پاکستان کی ریپوٹیشن پر جیسے خالد نے کہا پوری دنیا میں کیا اثر پڑنے کا امکان ہے دیکھیں یقینا جو جیسے خالد نے کہا ہے کہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان پر پچھلے میرا حال ہے کہیں سالو سے یہ جو ہے وہ الزمات چلے آ رہے ہیں اور کچھ گروپس ہیں جن میں ٹی ٹی پی سے لے کے جیش محمد لشکر طیبہ یہ وہ گروپس ہیں جو یون نے جن کو جو ہے وہ میں وانٹڈ بھی ہیں اور ان پہ اب سزائیں بھی جیسے طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کو ہائی کورس جو ہے سپریم کورس جو ہے ان کو رہا کر دیتے ہیں پھر اب جو ٹی ٹی پی ہے تو ٹی ٹی پی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں لیکن ٹی ٹی پی کے کانسل گروپ کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں جو اصل لڑنے والا گروپ ہے اس کے ساتھ آپ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں آپ مذاکرات اس گروپ سے کر رہے ہیں جو آپ کے کسی طریقے سے جو ہے وہ کانٹیکٹ میں تھا اور جو ساری ایکٹیوٹیز میں وہ خموش ہیں تو یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم ذاکرات کر رہے ہیں اور طالبان جو افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اس میں کوئی کردار اتا نہیں کریں گے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور پھر اب جب آپ طالبان کی حکمت کے لیے اتنی جو ہے وہ وقالت کر رہے ہیں بینل اقوامی طور پر تو وہ کونسی جو ہے وہ ایڈیالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ کونسی ایڈیالوجی کے پیروکاریں اور ٹی ٹی پی اور ان کی ایڈیالوجی میں فرق کیا رہ جاتا ہے ٹی ٹی پی صرف وہی انظام جو ہے وہ پاکستان میں لانا چاہتی ہے جو طالبان نے جو ہے وہ افغانی طالبان نے تو پاکستان میں لانا ہے میں بتاؤں جو ایک لیٹسٹ وہ آیا ہے پول بھی اس کے اندر ہی جا رہا ہے کہ سیونٹی سیکس پرسنٹ پاکستانی بھی طالبان جیسا کوئی نظام جاتے ہیں وہ تو دیفینٹلی آپ دیکھیں نا پچھلے سیونٹی نائن سے لے کے آپ سلسل ایک چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو سیکلور کوئی لیبرل جو وائس ہے پاکستان کے اندر اور آپ دیکھیں نا جو آکے سلیبس چینج کیا جا رہے ہیں کریگرل جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے آپ یونیورسٹی میں پابندی لگ گئی ہے کہ آپ پینٹ پین کے جو ہے وہ نہیں جا سکتے تو آپ کونسی جو ہے وہ کلچر کو ابھی رحمت اللہ العالمین آثورٹی بھی اناؤنس کی گئی تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ طالبان ان ٹی ٹی پی والوں کو کیا الزام دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان تو اس مطلب کے لیے بنایا گیا تھا تو آپ اس کو نافذ کریں اور افغان طالبان نے وہی کام جو ہے وہ افغانستان میں کر رہے ہیں اور آپ پوری دنیا سے کر رہے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے تسلیم نہیں کیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ہے جو ڈبل جو آپ کا رول ہے اور جو آپ اس پہ ایک کلیر کٹ پوزیشن نہیں لیں گے اس وقت تک آپ پہ بہنل اقوامی دنیا نہ جو ہے وہ کلیر ہوگی اور نہ انٹرنلی آپ نے اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہے جو ایک دفعہ جو نواز شریف نے کہا تھا جس پہ ڈان لیگز بن گئی اور وہی چیزیں جو ہے وہ عمران خان باہر جا کے بیٹھ کے کہتا ہے جی ہم نے ان سب کو جو ہے وہ تیار کیا ہے ہم ان کی جو ہے وہ معاونت کرتے رہیں اور اب ان کو جو ہے وہ ریکنائز جو ہے وہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہ کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے پاکستان کو بڑے ڈراسٹک جو ہے وہ انٹرنل ایکشنز جو ہے وہ لینے پڑیں گے تو تب جا کے اس چیز سے باہر نکلائیں گے خالد صاحب یہی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی حکومت جو ہے ٹی ٹی پی کی طرف بہت ہی سوفٹ رویہ جو بلکل وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں کیوں بات کریں اور پاکستانی حکومت مستقل ون سائیڈلی ان کو مافی کے بھی اعلان کر رہی ہے اور سب کچھ اور دوسری طرف پاکستانی حکومت جس شدت کے ساتھ پوری دنیا کو پلیڈ کر رہی ہے کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے جبکہ کوئی بھی شاید نہیں کرنا چاہتا آج ریشیا نے بھی کہا ہے کہ بھئی جب تک آپ ہیومن رائٹس ریکرڈ بہتر نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کا یورپین یونین پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک طرف ٹی ٹی پی کو سوفٹ وہ دکھا رہا ہے اور رویہ اور دوسری طرف جو ہے وہ افغان حکومت کو بھی قبول کرنے کا کہہ رہا ہے ابھی ہمارے پاس تقریباً ایک ڈیرڈ منٹ ہے اور وقفے کے بعد پھر آپ اسی بات کو کنٹینیو کر سکیں گے یورپی یونین کا جہاں تک تعلق ہے یورپی یونین کی اپنی ایک سیٹ پالیسی ہے انگیجمنٹ کی پالیسی ان کا خیال ہے کہ جب ہم انگیجمنٹ رکھیں گے بیرون ان ملکوں سے تو ہی ہم کچھ اثر انداز ہو سکیں گے گو کہ اب اس پہ بھی جو ہے نظر سانی کی جاری ہے کیونکہ پولنڈ اور یورپی یونین کے درمیان جو ہے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں پل ایکجیکٹ کی باتیں ہونے لگی ہیں تو یورپی یونین نے یہ ریالائز کیا ہے کہ بہت زیادہ ڈیلے کرنا انگیجمنٹ رکھنا یہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے دیفنیٹلی بہت نیگیٹیو روائیہ ہے لیکن ابھی تک جو پاکستان کی طرف یورپی یونین کا وہی ایک انگیجمنٹ پالیسی ہے ریسنٹلی پاکستان نے یورپین شہریوں کی مدد کی ہے وہاں سے نکلنے میں وہ بھی ایک سوفٹ کارنر ہے پاکستان سے متعلق لیکن جہاں تک تعلق یہ ہے کہ یورپی یونین کا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری فیس جو موجودہ حکومت کا ہے اور کسی وقت بھی جو ختم بھی ہو سکتا ہے تو اس کو کسی طریقے سے گزارا جائے اور اس فیس کے گزرنے کا انتظار کیا جائے اب اس میں حالات کس طریقے ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تمام بہت ہی منفی باتیں ہیں جو انگیجمنٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے افغانستان کی وکالت ہے آج جو ہے وہی خبر آئیے کہ افغانستان میں جو ہے وہی اعلان کیا گیا ہے کہ جو خودکش بمبار تھے ان کے خاندانوں کو جو ہے فنڈ دیے جائیں گے مدد ان کی کی جائے گی اور جو گھر دیے جائیں گے ان کو یہ خبر ویسٹ میں چل رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے لیکن اس طریقے سے کوئی بھی انڈیویجول وہاں اٹھ کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے ان کا لیڈر جس کے ظاہرے بڑے بیانک نتائج نکلتے ہیں اور پاکستان کو جو ہے اس کی تفصیل دینا پڑتی ہے تو پھر بتانے پڑتا ہے کہ ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد آپ کی یہی بات کنٹینیو آپ کے ساتھ ہی شروع کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر ہیں ناظرین وقفے کے بعد عمر فاروق ممتاز خان اور خالد امید فاروق کی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں خالد امید صاحب اگر آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں کہ یہ جو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں افغانستان کے اور ٹی ٹی پی کے بارے میں اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کشمیر میں دوبارہ ایک تشدد کی لہر ہے اس کا کیا اثر ہوگا تو بارال آپ اپنی بات جاری رکھیں دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو افغانستان کے طالبان سے جس طرح علائے کرتا رہا ہے اپنے آپ کو تھوڑا شیفٹ اس پالیسی میں مشرف کے زمانے میں آیا تھا اور ہم نے اپنی پالیسی تبدیل کی تھی تو کانسٹنٹ نہیں ہے اپنی پالیسی میں ہم ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ مسائل ہیں دیفنیٹلی جو ہندوستان نے انفلنس کرنے کی جس طرح عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں جو کچھ کیا اس سے ظاہر ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی چیلنج ہوئی پھر ہم نے اس سیکیورٹی اورینٹڈ ایک پالیسی بنائے آپ ضرور بناتے لیکن ہمیں اپنے آپ کو اگر ہم کریں گے آئیڈنٹیفائی طالبان کے ساتھ پاکستان کو تو طالبان کی تو آپ کو پتا ہے جس قسم کی ریاست ہے وہاں پر گزیستہ پچاس سال سے چالیس سال سے جو چل رہا ہے لیکن پاکستان کو طالبان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرنے میں بہت زیادہ نقصان ہے آپ کے جو دیموکریٹک کریڈنشلز ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے آپ ایک موڈرن ڈیموکرسی پاکستان کا ایک ایسا ایمیج بنا جاتے ہیں جو کہ موڈرن ہے اور جس میں معاف کیجئے گا جس میں بہت سار جس میں سیویل سوسائٹی ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں قوانین ہیں آئین ہیں قانون ہے انصاف ہے وہ کہ سب کلرڈ ہے لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ کوئی نہ تو تھیوکرسی ہیں نہ ہی جو ہے آپ کوئی آمریت ہیں تو ہمارا اپنا ایک ایمیج ہے ہمارے پاس سپورٹس ہے ہمارے پاس فن ہے فنونی زرطیفہ ہے ہم ایک موڈرن ریاست ہیں اور بہت ساری عرب ریاستوں سے اور بہت ساری ریاستوں سے مسلم ریاستوں سے بلخصوص بہت بہتر ریاست ہیں اب آپ ہمیں اگر ایڈنٹیفائی کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ تو یہ آپ سمجھ لیں جو کچھ آپ نے کیا دھرا ہے اور اپنے ایمیج بنانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کیا ایک ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کے مزید بھیانک اثرات نکلیں گے جب آپ نے آپ نے جب سسیٹ کیا تھا اس سے مشرف کے زمانے میں تو آپ کی تجارت کو آپ کے ایمیج کو فائدہ ہوا تھا گو کہ وہ ڈکٹیٹر شیپ تھی اس کے باوجود بھی آپ کو فائدہ ہوا بین نقوامی سطح پر ایکنومیکلی اور ایمیج بلڈنگ میں لیکن آج آپ کے پاس کیموفلاج ٹائپ کی نیم جمہوریت ہے اور اس میں آپ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں طالبان سے تو پھر آپ کو ان کانسیکوینسز کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے دنیا کسی بھی صورت میں طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں البتہ انسانی جو مدد ہے فوڈ اور خوراک اور دوائیں اور عدویات پہنچانے کی وہ تو ہوتا رہے گا لیکن پاکستان افغانستان میں کوئی سیٹل ہونے بہت جلدی نہیں جا رہا ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ دہشتگرد تنظیموں سے کوپریٹ کرنا شروع کر دیں ری ایکشن میں آکے اور دہشتگردی اور حملے ویسٹ میں بڑھ جائیں اسی بات پہ اگر اس کو اور بڑھائیں اپنے خطے میں تو جو یہ پچھلے ایک دو ہفتے میں آپ فلیر اب دیکھ رہے ہیں کشمیر میں انڈین آکیپائٹ کشمیر میں جہاں پہ کافی لوگوں کو مارا گیا ہے اس کے بارے میں ذرا کچھ اس کا بیک گراؤن بتائیں اور اس کو کیا انڈین گورنمنٹ یا جو گراؤن پہ ہے جو میڈیا ہے وہ اس کو کسی طرح پاکستان سے کہ دوبارہ کوئی پاکستان سے انٹرفیرنس یا پاکستان سے سپورٹ ہو رہی ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر وہ بھی پاکستان سے ہی نتحی کر کے اور اس کا مزید کہ ایک طرف پاکستان ٹی ٹی پی اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کو کر رہا ہے اور ادھر کشمیر میں بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو کیا اس کا کوئی امکان ہے دیکھیں بلکل واضح امکان خالی امکان نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے اس چیز کے لیے چونکہ پچھلے ایک ہفتے میں میرے حال ہے کچھ جو ہے وہ نو سے زیادہ لوگ مارے گئے جن میں پانچ فوجی شامل ہیں اور کچھ دو آفیسر ہیں ان میں ہیں پھر دو جو ہے وہ ٹیچرز تھی جمعوں سے ایک پرینسپل اور ایک ٹیچر جو نان مسلم تھی ان کو مارا گیا ایک جو کشمیری پندت تھے جو نائنٹی نائنٹی میں جب وہاں سے سارے پندت نکلے تو وہ وہاں ہی تھے نائنٹی نائنٹی سے فارماسیس تھے تو اس کو مارا گیا پھر دو بہاری جو بہار سے آئے ہوئے تھے ورکرز تو وہ اپنا ٹھیلا ویلا انہوں نے لگایا ہوا تھا ان کو مارا گیا تو اس پہ دو طرح کی جو ہے وہ اپینین وہاں پہ پائی جاتی ہے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو اپوزیشن یا دوسرے کچھ میڈیا بھی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موڈی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ پانچ اگست کے بعد وہاں پہ صورتحال بہت اچھی رہی ہے وہاں پہ جو سیاسی کوئی اس طرح کی اپرائزنگ یا دوسری جو ایونٹی رویزم میں کمی آئی ہے تو اس کے حوالے سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ جو اور پچھلے خالی یہ نہیں ہے پچھلے اس سال میں ٹھائی سے زیادہ لوگ اور مارے گئے ہیں جن میں پنچائت کے کچھ میمبرز تھے جو بی جے پی سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والے تھے یا سیکیورٹی والے جو بی جے پی کے ان میمبرز کے جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈز تھے وہ مسلمان لوگ مارے گئے ہیں لیکن جو پرو مطلب بی جے پی یا اس طرح کی جو سوچ رکھتے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس میں تو واضح جو چیز دکھائی دی جا رہی ہے کہ وہ جو یہ ایک اٹیمٹ کی جا رہی ہے کہ جو نان مسلم خاص کر کے اور ان کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوکل ہیں جو بدقسمتی سے جو اس کی میں تو ٹیوریزم تو ہر طرح کا جو ہے وہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن جو یہ ایک میسج تھا کہ وہاں پہ جو بہار سے آنے والے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں تو خالی وہ نہیں ہے بلکہ جو لوکل اس میں مسلمان بھی اسی طرح سے شامل ہیں اور نان مسلم کشمیری جو ہے شامل ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے وائلنس اور یہ چیزیں اوپر گئی ہیں جس میں بی جی پی کے حوالے سے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس حالات جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں اب بی جی پی نے ابھی حمید شاہ نے کل پرسو ایک اس میں جو ریلی تھی اس کے اندر اور ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو انہوں نے وارن بھی کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ جو ٹروریسٹ آ رہے ہیں یہ پاکستان سے آ رہے ہیں پاکستان سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور اگر ان کو روکا نہ گیا تو ہم ہم اس پہ ری ایکٹ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ یہ چیز تو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کے ساتھ بھی جوڑی جا رہی ہے کہ جب سے طالبان آئیں تو یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں اور وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ طالبان آئیزیشن کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ایسی صورت میں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اب یہ تھری سیونٹی کے بعد جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ اتنی جو ہے وہ وائلنس وہاں پہ اوپر گئی ہے ٹروریسٹ ایکٹیوٹیز جو ہے وہ اوپر گئی ہیں دوسری جو چیزیں ہو رہی ہیں اور ٹائریکٹ جو ہے وہ آرمی کو نشانہ بنایا گیا ہے تو آپ کے خیال میں جب سے یہ پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدام کے بعد جو دعوے تھے موڈی گورنمنٹ کے کہ ہم بہت انویسمنٹ لائیں گے ہم بہت ساری چینجز لائیں گے تو کیا کسی کوئی ایسا اقدام کامیاب قدم اٹھایا گیا جس میں لوکل لوگوں کی ایکانومی یعنی پولیٹیکل حالات تو شاید نہ بہتر ہوں لیکن کیا ایکنومک حالات بہتر کرنے کے لئے جس کا سب سے بڑا دعویہ یہی تھا کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس وقت تک تو کوئی ایسی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک ماہ پہلے دو تین ویک پہلے جو کشمیر کے جو فارمر سی ایم تھے عمر عبداللہ وہ ایک ٹی وی چینل پہ تھے اور وہ ٹائمز ناو پہ بات کر رہے تھے تو چونکہ ٹائمز ناو کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ پروب بیجی پہ بی جے پی جو ہے وہ ان کی ساری وہ اپینین ہوتی ہے تو وہ جو انٹرویو کرنے والی خاتون تھی تو ان سے ان نے کہا کہ بھئی آپ وہ کہہ رہے تھی کہ وہاں اس نے پھر ایک ایک پراجیکٹ جو اس وقت کشمیر کے اندر جمہوں کے اندر چل رہا ہے اس نے کہا کہ یہ سب تمام پرانی گورنمنٹس کے دوران یہ شروع کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی آپ ایک پراجیکٹ کا نام بتا دیں جو نئی جو دوہزار ٹونٹی نائنٹین کے بعد پانچ اگست کے بعد وہاں پہ لائیا گیا ہو کوئی چیز تو وہاں پہ ایسی تو اس وقت تک ہے کوئی چیز چونکہ اور اس کے انتیجے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ معاشی طور پہ ان کا نقصان بہت ہوا ہے اس سارے عرصے میں کشمیر بند رہا ہے کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں گئی ہے تو اکنامیکلی لوگوں نے سفر بھی بہت کیا ہے تو ان کو بھی اس طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ کمپنسیٹ نہیں کیا گیا اور نہ کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا البتہ یو اے ایک انہوں نے اگریمنٹ سائن کیا ہے انڈین گورنمنٹ نے جو کشمیر میں انفرسٹرکچر پہ جو ہے وہ انویسٹ کرے گا اس کے علاوہ کوئی خاطر خواہ اور وہاں ڈیولپمنٹ کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے خالد صاحب ایک طرف کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو یہ دعویٰ کر کے پانچ اگست کا وہ کیا گیا تھا اقدام کے وہاں پہ ایکانومی بہتر ہوگی ماسیو انویسٹمنٹ آئے گی اور وہ تمام چیزیں اور وہ نہیں ہوئی ہیں اور ایک ڈیرھ سال کے جو ہے وہ سلسلہ ٹوٹنے کے بعد ایک یہ نیچرل ری ایکشن ہے کہ جب سیاسی سرگرمیاں بہت کم کر دی گئی ہیں سیاست کو جو ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اگر آپ سیاسی ادارے رائے کو نہیں دیں گے آزادی تو تشدد کی طرف جاتا ہے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ ایک نیچرل پروگریشن ہے یا یہ پاکستان اور افغانستان کالبان کی طرف سے کوئی انسائٹمنٹ ہے اور دوسری طرف انڈیا کے جو ہے انٹرنل پروگلمز تو بہت بڑھ رہے ہیں جس کے اندر وہاں پہ جو ہے کاسٹ ازم اور جو انٹی مسلم اور پورے ہندوستان میں جو وہ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی انڈیا کا جو ہے وہ قد کاتھ جو ہے بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے وہ کوارڈ بنا اب ایک سیکنڈ کوارڈ کی بات ہو رہی ہے جس میں اسرائیل یو اے ای انڈیا اور ایک آز اور مرک شامل ہیں تو اس تمام صورتحال کو جو ہے اگر آپ یورپ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور اگر وہاں پہ جو یورپین یونین اور جو یورپین ممالک ہیں وہ اس میں کس طرح دیکھتے ہیں ابھی پرسوں اٹھارہ اکتوبر کو ہائی لیول کا یورپین یونین کے اور انڈیا کے درمیان اجلاس ہوا ہے یہ جو سمیٹ ہوتی ہے جو پہلی سمیٹ ہوئی تھی آٹھ مائی کو پورٹو میں پرتگال میں اس کے بعد یہ پہلا اجلاس تھا یورپین یونین اور ہندوستان کے درمیان تو اس میں وہی تجارہ تو کوپریشن اور کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل کوپریشن یہ سمام باتیں ہوئی ہیں آپ دیفنیٹلی ہندوستان نے اپنا ایک بارحال کلاوٹ بنایا ہے بہت ہی اس کا ایک حجم ہے ظاہر کلاوٹ اس وجہ سے بھی بنتا ہے طاقتور ہے ایک دیموکرسی ہے گو کہ اس وقت فستائیت ہے اور بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے مائینورٹیز کو بہت دبایا جا رہا ہے اور ریلیجس مائینورٹیز کا بہت برا حال ہے اور جو آئیرن فسٹ پولیسی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی وہ اپیرنٹلی ہندوستان نے جو کنٹینیو رکھی ہوئی ہے اور کشمیر میں جس طرح کا پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد کی جو صورتحال وہ ایک کام وہاں پر آیا تھا لیکن دیفنیٹلی وہ کوئی سیٹل کام نہیں تھا وہ اس طرح کام نہیں تھا تھوڑا سا پاؤز اس میں ہوا ہے اوورویل بنگ میجورٹی کشمیر کی ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ ایک اگر ہندوستان انویسمنٹ کر لے یا کسی بھی قسم کا ایک یہ ایمیج بیلڈ کرے کہ وہ وہاں پر پیسیفائی کر لے گا اس مضائمت کو تو یہ تو ممکن نہیں ہے ہا البتہ جہاں تک جس لیول کے اوپر ہندوستان کو بیل نفقامی دنیا سے چیلنج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا اس کے باوجود کہ ہندوستان نے بہت ہی زیادہ اپنی ایک سخت پالیسی اور تشدد کو ہوا دے رہی ہے اس کی پالیسی مغبوضہ کشمیر میں لیکن بیل نفقامی طور پر ہندوستان کا بہت زیادہ کلاوٹ ہیر وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جو پالیسی ہے یہاں یورپی یونین کی جو ہیومن رائٹ اس کے بیسز ہے اس یونین کی جو فاؤنڈنگ ویلیوز ہیں جو ہر روز ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب جو ہے وہ زیادہ ریٹورکی نظر آتی ہے ہر وقت آج انہوں نے جو ہے وہ ایلیکس نیوانلی جو اپوزیشن لیڈر ہیں پوٹن کے خلاف روس میں ان کو سخروف پرائز جو سب سب بڑا یورپ کا انسانی کو جو پرائز دیا ہے اور ان کی جو ہیومن رائٹ کی جو پالیسی ہے وہ فارن پالیسی سے سنکرونائز ہوتی جو جا رہی ہے جو مفادات پر ظاہرہ مشتمل ہوتی تو وہ انڈیپینڈنڈ ہیومن رائٹ پالیسی اور ویلیوز اس طرح سے نہیں رہی ہیں جس پر جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن ہندوستان کو مضاہمت کا اس لیے جو ہے وہ سامنا نہیں ہے کہ ان کا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے پاکستان خود جو ہے وہ گروس ہیومن رائٹ وائلیشن میں ملوث ہے اور پریس کا گلہ دبار آ رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کو اور اپوزیشن کو روزانہ جیلوں میں بند کرنا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نہ صرف وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ وہ ہندوستان کو بھی طاقت فراہم کر رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ پاکستان ذرا بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے ہیومن رائٹ کی کا جو ہے رسپیکٹ کر رہا تو یہاں پر جو بھی پاکستانی دانشور آتے ہیں وہ ہیومن رائٹ کی سچیویشن پہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس لیے ہندوستان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیومن رائٹ ایک ایسا آدھ بھی بیٹھا ہوا ہے جو فیشسٹ ہے لیکن جو کلاوٹ بنایا ہے ہندوستان نے وہ بسکلی بنایا ہے پاکستان کے ایکسپینس پہ اور پاکستان کی جو اندرونی خلفشار اور اس کی جو اندرونی داخلی پالیسی ہے اور بینگوانی سطح پہ وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو اس وجہ سے ہندوستان ظاہرے کو اس کا کلاوٹ بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تو خالد صاحب اسی تناظر ممتاز صاحب اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی بلاول پاکستان کی ڈومیسٹک تھوڑی سی پالیسکس کی طرف آئیں تو اپوزیشن نے دونوں پی ڈی ایم اور پی پلس پارٹی دونوں نے ایک جو ہے احتجاج کا اعلان کیا ہے ان کو شاید کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ فوج اور عمران خان کے درمیان کوئی دراد ہے تو اس میں انہوں نے یہ شروع کیا ہے تو کیا وہ صرف ایک فوج کی گوڈ بکس میں آنے کے لیے ہے کیا واقعی ان کو کوئی عوام کا دکھ درد ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں جو جلسہ کیا سترہ اکتوبر کو اس کے اندر سخت الفاظ کہے بلاول بٹو نے صحافیوں کے بارے میں میڈیا کے بارے میں ان کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور دوسری طرف وہ یعنی ایک یہ نظریاتی سوال بھی ہے کہ اگر بھلے عمران خان کی کتنی بھی نیت خراب ہے ڈی جی آئی ایس آئی میں اپنی پسند کا عادوی لانے کے لیے اس کے اپنے انٹریسٹ میں سب کچھ لیکن پرنسپل طور پر کیا اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ اگر سیویلین سپریمیسی ہو جائے تو اس کے بعد شاید مستقبل میں کوئی بہتری کی طرف رستہ جائے لیکن اپوزیشن جاماتے ہیں اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور سیویلین گورنمنٹ کے ساتھ عمران خان کا میں نام نہیں لوں گا سیویلین گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہیں تو کیا آپ کو کوئی تضاد دکھتا ہے کہ ایک طرف تو وہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام کا نام لے رہے ہیں لیکن کیا یہ عوام کو بے وقوق بنانے کی ایک اور کوشش ہے کیا یا کوئی سنجیدگی سے کوشش کی جائے دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پاکستان میں خود اتنا تزادات کا شکار ہے اتنی منتشر ہے اور پھر جو ایکچول جو ایشیوز ہیں ان سے وہ اتنے لا تلق جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں پچھلے عرصے سے جس کی ویسے وہ عوام سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں چونکہ عوام کا یہ ایشیو نہیں ہے کہ ڈی جی یسائی کون لگے گا یا فلان جاج کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے لوگوں کو اس وقت ہیں وہ ایک آٹے کا جو ہے وہ تھیلہ نہیں خرید سکتے ہیں جو بیسک روٹی آپ نے بنانی ہے وہ نہیں خرید باقی چینی یہ سبزیوں پاہے سے جو ہے وہ زیادہ کا وہ بنتا ہے تو ایسے حالات میں اپوزیشن جو پی ڈی ایم کا ایک مومنٹم شروع میں بنا تھا پیپلز پارٹی بھی جب اس کے اندر تھی وہ بدقسمتی سے وہ ایک اپارچونیٹی ان کے پاس تھی کہ وہ وہاں پہ ایک ماس موبولائزیشن کر سکتے تھے علاقہ وہ بھی کوئی جو ہے وہ عوامی مسائل کے حوالے سے نہیں تھی لیکن چونکہ عوامی مسائل بھی ہم جمہوریت سے الگ نہیں کر سکتے ہیں دی ار پارٹ آف ڈیموکریٹک پراسس چونکہ اگر آپ کا ڈیموکریٹک پراسس چلے گا آپ کا رول آف اللہ ہوگا باقی چیزیں ہوں گی تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی ایک کوئرنٹ جو ہے وہ پالیسی پاکستان کے اندر آپ کو لیکن چونکہ جو عمران خان کا جو سٹانس ہے اب وہ سٹانس ہے اگر عمران خان نے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پاورفل اس دوروں ملایا ہوتا اپوزیشن کو کبھی جو ہے وہ ایز ای مطلب لیجسلیٹیو میمبرز کے طور پر ان کو اکنالیج کیا ہوتا ان کے ساتھ کبھی انٹریکشن کیا ہوتا تو پھر بھی ایک سیس بڑھتا تھا کہ وہ واقعی اس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ عزت دے رہا وہ تو اپوزیشن کو اکنالیج نہیں کر رہا ہے تو وہ آدمی ڈیموکریٹک کیسے ہو سکتا ہے پھر ایک ڈی جی ای 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 سائی کا مسئلہ نہیں ہے آپ الیکشن کمیشن کو نہیں مال رہے ہیں آپ جو ہے وہ ججز کو نہیں مال رہے ہیں آپ میڈیا کو نہیں مال رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پرابلم صرف اپوزیشن سے ہو تو پھر تو جو ہے وہ that makes sense کہ میبی اپوزیشن کی اپنی کچھ وہ پرائیورٹیز ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ انگیج ہوں لیکن وہ چیز نہیں ہے عمران خان جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل مانسیٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور وہ اب ان کو یہ پرابلم ہے کہ اگر یہ ڈی جی ای 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 سائی جو ان کی ہر چیز کو منیج کرتے تھے وہ اگر چلے گئے اور نئے ڈی جی ای 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 سائی آگے اور انہوں نے تھوڑی سی بہر نہیں ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے جیسے ہر کوئی کہا رہا ہے کہ آپ پنجاب کے اندر ہی دیکھ لیں کتنے آپ کو آئی جی چینج ہوتے ہوئے سیکریٹریز چینج ہوتے ہوئے دوسرے تو بنیادی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنا مخالف جو ہے وہ خود ہے اور اپوزیشن تو افکورس جو ہے وہ ڈیوائیڈیڈ اپوزیشن کے پاس کوئی کلیر کٹ جو ہے وہ اجنڈا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ملا سکے آپ جو ہے وہ مومنٹس لانے کی بات کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن کو مہنگائی اور ان چیزوں کا پچھلے تین سیل سے کوئی نہیں اب چونکہ ایک درار انہیں نظر آتی ہے فوج اور اس کے درمیان تو وہ لے رہے اگر یہ بھی وہ کسی کوہرن پالیسی کے تحت آگے بڑھیں گے تو شاید کوئی چیز آئے گی خالد صاحب اسی بات کو ہمارے پاس تقریباً تین منٹ اور ہیں اس میں اگر آپ سب سے پہلے تو اگر میں آپ کا رییکشن جانا جاؤں گا کہ جس طرح بلاول یعنی ہمیں پتا ہے کہ فوج اور جو ان کی لائے ہوئے وہ ہیں عمران خان وہ تو بہت میڈیا کے خلاف ہیں نواز سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں آتی رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور دوسری طرف کیا اس وقت دیسپائٹ جو چیزیں بیان کی منتاز خان نے عمران خان کے بارے میں اس کے باوجود کیا ایک سیول سپریمیسی کو آگے بڑھانے کے لیے پرنسپلی وزیر آزم کے اس حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں بات یہ ہے کہ ایک تو جو پرنسپل کی جو آپ بات کر رہے اگر دونوں ٹیمیں پیر سے فٹبال کھیلیں تو پھر پرنسپل چلے گا اور اگر ایک ٹیم ہاتھ سے فٹبال کھیلنا شروع کر دے تو پیر سے کھیلنے والے کو تو کبھی سکوری نہیں کر سکے گا تو اس لیے ایک دیفنیٹلی عمران خان کیا توقع رکھتے ہیں انہوں نے نہ کوئی اصول نہ کوئی ضابطہ نہ کوئی قانون نہ کوئی آئین کو کبھی مانا اب وہ صرف جو ہے وہ قانون کی ایک شک کو کہہ رہے ہیں یہ میرا استحقاق ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ لگاؤں اب پورے قانون میں جو اتنی بڑی کتاب ہے قانون کے جس کے سیکڑوں آرٹیکلز ہیں ان آرٹیکلز کے کسی بھی نکتے پر دائرہ اس میں مداخلت کی آپ نے کوئی پسند نہیں آیا آپ نے کسی کو نومینیٹ کیا وہ بعد میں پسند نہیں آیا اس نے کوئی اصول ضابطے کی کوشش کی آپ نے اس کو الگ کر دیا یا آپ نے اس کے خلاف کمپین چلائی تو اس لیے اصول وہ لوگ بات کرے جو اصول پر خود عمل کرتے رہے ہوں ہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے لیکن جو ایک دیکھیں ہر چیز آئین اور قانون اور اس میں جو کچھ لکھی تو اس پہ ایک کنسینسز بنانا ضرور ہوئی جتا ہے جمہوریت ایک کنسینسز کا نام ہے مختلف گروہوں کو ملا کے چلائی جاتی ہے اب جیسے میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا سندھ حکومت کو بہت سارے اعتراضات ہیں میڈیا کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں یہ یک طرف طور پہ تنقید کرتے ہیں اور جو انکرز ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں جو سندھ کا جن کو کچھ پتہ نہیں ہیں وہ بھی تنقید کرتے ہیں سندھ پہ تو انہوں نے ایک غصے کا اظہار کیا جو کہ کسی سیاسی رینوما کو اس طرح نہیں کرنے چیز خاص طور پر پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے سربراہ کو جہاں تک یہ ممتاز آپ نے بات کی اور آپ نے بھی کی بات کہ یہ دونوں ہوتے ہیں سیاسی جماعت میں کچھ زیادہ مزاہمت کار ہوتے ہیں کچھ کم مزاہمت کرنا چاہتے ہیں کچھ جلوس جلسہ کرنا چاہتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں تو ان کے درمیان ایک کنسینسز بنا کے چلنا پڑتا ہے اور جو پارٹیاں خاص طور پر اختیار کی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ انقلابی پارٹیاں تو نہیں یہ اختیار کی پارٹیاں ہیں جنہوں نے کنسینسز کا انڈسٹیننگ کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے ہم ان باتوں کو اور مزید ٹاپکس کو اگلے ہفتے تک جاری رکھیں گے ناظرین اگلے ہفتے تک کے نیے خدا حافظ